اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شادو آباد ہوں آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا جو بلوگ ہے وہ میں نے زیون سے سٹارٹ کیا ہے صبح کے بریک فاس سے آج میں یہاں پہ زیون پہ آئی تھی ناشتہ کرنے کے لئے تو میں نے پھر ان کے چھوڑے چھوڑے سے کلپ بنائے یہاں پہ ان کا ڈیزر کا سیکشن تھا تو میں نے وہاں کا چھوڑا سا کلپ بنایا مجھے بہت مزے کی لگ رہے تھے کیک پڑے ہوئے تھے ان کے پاس پیسٹریز تھی براؤنیز تھی تو میں نے چھوڑا سا ایک کلپ بنا لیا پھر میں ٹیبل پہ آکے بیٹھ گئی اور آکے میں نے مینیو دیکھنا سٹارٹ کیا کہ کیا لے مینیو میں سے ان کے پاس مینیو میں بہت زیادہ آپشن تھی لیکن ظاہر ہے حلال آپشن بہت کم ہوتی ہیں اس میں تو بس ایکس ہوتی ہیں یا پھر کوئی یا ویجیٹیبل ہی ہوتی ہیں ویجیٹیرینز کی جو آپشن ہوتی ہے تو میں بھی یہاں سے مینیو دیکھ رہی تھی کہ کیا لیں کیا نہیں لیں بچوں کے لئے جیوس آرڈر کیے تھے اور اپنے لئے جو ان سے تھی وہ کافی آرڈر کیے تھے جو اس نے بچوں نے اورنج ہی جو اس آرڈر کیے تھے پہلے تو مجھے کلپ بنانا یاد ہی نہیں تھا جب تھوڑا سا جو اس سے آگیا میں کچھا لیک کلپ بنا لیتے ہیں تو اپنے لئے کافی آرڈر کیتی میں نے تو کافی جو ان سے تھی وہ اس طرح سے یہاں پہ آتے بلیک کافی ہوتے آپ کی مرضی ہوتے آپ چاہے تو دود ڈالیں ہاف این ہاف ڈالیں یا کریم ڈالیں اور شگر کی بھی کافی آپشن تھی سویٹنر بھی تھے ریگولر شگر بھی تھی تو شگر تو میں نہیں لیتی اس لیے میں نہیں لیتی اور یہ میری جو مزہ در کافی ہے وہ تیار ہو گئی تھی پھر جب تک میں بریک فاس کا ویٹ کر رہی تھی آرڈر دینے کے بعد تو میں نے سوچا ایک چھوڑا سا کلپ بنا لیتی ہوں ریسٹورنٹ کا اس کے بعد پھر میں نے جو آرڈر کیا تھا یہ ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا ہم لوگوں نے پٹاٹوز تھے پریک فاس پٹاٹوز تھے سکرمپل ایکس چیز ایک تھے اور ساتھ میں رائی بریڈ تھی اور ساتھ میں جیم اور بٹر اور ناشتہ کرنے کے بعد تو پھر مجھے سی وی ایس جانا تھا تو میں سی وی ایس آگئی تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ جونسی تھی ویلنٹائنز دی کی جونسی تھی ڈیکوریشن اور جو سپلائیز تھی جو بھی گیپس وغیرہ چاکلس وغیرہ سب کچھ ویلنٹائنز سے ریلیٹیز آگیا ہوا تھا تبھی میں نے وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا کلیپ بنا لیا ان کے پاس بہت زیادہ مزہ مزہ کی کینڈیز تھی ٹوائز تھے اور ہر طرح کی جو کینڈیز تھی ان کے پر انہیں ویلنٹائن دی کی ہی اوپر پہ کورز تھے کورز تھے بچوں کے لئے چھوٹا چھوٹے ٹوائز تھے گیمز تھی کارز تھے یہ چھوٹا سا باکس تھا اس کے اندر ٹوائنٹی فائیف آئی تھی چھوٹے پیکٹ تھے جو بچے سکول میں اپنے فرنڈز کو دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو یہ سیکشن ہے یہ ہے کلیرنس کا جو کرسمیس کی ڈیکوریشن تھی یا کیفز تھے یا کینڈیز تھی جو نہیں ان کی سیروں وہ انہوں نے ففٹی پرسن پر لگا دی ہوئی تھی تو میں نے اس کا بھی ایک چھوٹا سا کلیب بنا لیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے میسی سٹور میں ساسا کلیب بنا رہی تھی جو مجھے ایک دو چیزیں چاہیئے تھیں مجھے ایکچلی سیزنل الرجی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے تو بچوں کے لئے مجھے کاف سیرپ چاہیئے تھے اور کاف درابس چاہیئے تھے اپنے لئے تو میں وہ لینے کے لئے آئی تھی تو مجھے ان کا جب یہ سیزنل آئل نظر آیا تو میں نے کہا چلیں اس کا ایک چھوٹا سا کلیب بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جو کینڈیز تھی وہ تو ان کے پاس بہت ہی زیادہ تھی لیکن ابھی جو دوسری کیپس ہوتے ہیں ٹوائز ہوتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ نہیں آئے تھے تو جو تھا ابھی انہوں نے سٹور پر نکالا ہوا جو بھی تک سیٹ کیا ہوا تھا تو میں نے اس کا چھوٹا سا کلیب بنا لیا یا پھر ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے بہت سے جو ان سے آئلز تھے وہ ایمٹی تھے میں بھی بہت زیادہ جو چیزیں تھی وہ ان کی سیل ہوئی ہو گئی ہوئی تھی تو میں بس اسی طرح سے بنا رہی تھی اس کے بعد یہ جو سیزنل آئل ہے یہ میں سیزنل آئل میں تھی تو وہاں پہ تو اتنے مجھے ٹوائز ہوتے نظر نہیں آئے لیکن جب میں ریگلر آئل میں گئی تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کے پاس ٹوائز پڑھے ہوئے تھے تو میں پھر ساس اچھاڑ رہی تھی ساس میں کلیب بنا رہی تھی اور بھی بہت سی چیزیں تھی بچوں کے لیے تو میں نے سوچا چلی ایک کلیب بناتے ہیں پھر ساس اکلیب بناتے ہوئے جو لینے کے لیے آئی تھی میں وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ والا آئل کی درہ ہے تو لیکن میں نے سوچا چلے بھی فیلحال تو جس آئل میں آئی ہوں اسی کا کلیب بنا لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس کتنی ورائیٹی ہے ہر طرح کی ٹوائز ان کے پاس جو ان سے تھے اویلیبل تھے اور ریزنیبل پرائز پر ہوتی ہیں مجھے تو یہ جو ڈالز تھی وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی تو میں نے ان کا بھی ایک دوبارہ سے کلیب بنایا اور یہ جو فلوفی ٹوائز تھے یہ تو مجھے بہت ہی سوف ٹوائز مجھے بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے آپ بھی دیکھیں یہ کس قدر کیوٹ سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹ سے ٹیڈی بیرز تھے ویلنڈائن سے کے ساتھ میں کینڈیز تھی یہ ڈائنا سوٹ انہوں نے جو بنایا ہوا ترائٹ کلر یہ بھی مجھے بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا پھر میں نے جلدی سے جو ان سے چیزیں تھیں وہ پکڑی اور ان کو پکڑ کے تو میں کاؤنٹر بھی آگئی پی کرنے کے لیے جب میں کاؤنٹر پہ آئی تو جو کیشئے کی بیک پہ آئیل تھا وہاں پہ بھی بہت زیادہ خوبصور سے ٹوائز پڑھے ہوئے تھے وہ پی کرنے کے بعد تو میں نے بچوں کو لیا اور پھر ہم گاری میں آکے بیٹھ کے کیونکہ آج ہم لوگ کا پلان تھا کہ ہم لوگ چکی چیز جائیں گے بچوں کو لے گے تو پھر میں بچوں کو لے گی تو چکی چیز آگئی بچے جو ان سے یہاں پہ بہت انجوائی کرتے ہیں جب خاص طور پہ ویکنڈ ہوتا ہے تو بچوں کے لیے ایک ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے ویکٹیز میں تو ظاہر ہے بچے بیزی ہی ہوتے ہیں سکول کا کام ہومورک سب کچھ تو بس پھر ہم لوگ یہاں پہ چکی چیز میں کیونکہ آپ بچوں کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں بچے رام سے کھیلتے رہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ بچے باہی نہ چلے جائیں یا کچھ بچوں کو لینے ہی جائیں ان کے جو سکیورٹی سسٹم ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے میں نے سامنے کاؤنٹر پہ پی کی آپ بچوں کے لیے بینڈ لیے ٹوکن یہاں پہ لینے ہوتے ہیں وہ لیے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پیزے کا آرڈر دیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں پلیٹ کپس دے دیا تھے تو یہاں سے بچوں کے لیے جونسا تھا میں نے فروٹ پنچ ڈال لیا تھا اور اپنے لیے میں نے سوڑا لے ڈالا تھا میں نے پیپسیلی ڈال لی تھی اور پھر اس کے بعد جو پلیئرز تھی اور کپ تھی اور سینسا تو ان کو میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا اور جیکرز بھی جونسی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے سائٹ پہ رکھ لی تھی بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے تو میں نے سوچا میں چھوٹا سایک کلپ بنا لیتی ہوں تو میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ چھوٹے بچوں والا سیکشن تھا اس سائٹ پہ اور یہاں پہ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے گیمز رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے جھولے تھے بچوں کے لیے اور ابھی ہم اتنی یعنی کہ early morning تو نہیں تھے لیکن پھر بھی ابھی اتنا رش نہیں تھا لیکن after 12 after 12 or 1 pm یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے چونکہ Sunday تھا تو اس لئے لوگ تھوڑا لیٹ ہی آتے ہیں تو میں نے سوچا چلے میں ابھی بچوں کے پاس چلتی ہوں تو میں نے وہ جو sensor انہوں نے دیا تھا کہ جب آپ کا order ready ہوگا تو یہ beep کرنے لگ پڑے گا تو میں نے یہ ہاتھ میں پکڑ لیا تھا کہ مجھے پتا چل جائے کہ جو انہوں سے ہمارا order ہے وہ ready ہو گیا ہے اور میں بچوں کے پاس جانے کے لئے کی طرف جا رہی تھی تو رستے میں مجھے بیچ میں ہی رستے میں تو نہیں ہاں ہی پر چکی چیز میں انہوں نے یہ چھوڑا سے پارٹی سیکشن بنایا ہوا یہاں پہ بہت آج نا تین یا چار different birthday کی پارٹی تھی تو انہوں نے یہاں پہ سارا بچوں کے لئے set up کر کے تو رکھا ہوا تھا plate, cups, goodie bags ان کے name لکھے ہوئے تھے تو میں کوشش کر رہی تھی کہ نا میں کیمرے کا کچھ اس طرح سے angle لوں کہ جو پورے کا پورا ہے چکی چیز وہ اس کے اندر نظر آجائے میں نے بہت سیٹنگ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ پورا نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے table جون سے تھے وہ set کی ہوئے تھے یہاں پہ انہوں نے یہ stage بنایا ہوا تھا یہ چکی چیز کے charakterز ہیں یہ گانیں گا رہے تھے پچوں کے لئے birthday وغیرہ تو یہ بہت مجھے تو بہت اچھا لگا تھا جب لوگ آئیں گے تو ان کے لئے easy ہو بچوں کے لئے یہ بہت اچھی جگہ ہے بچوں کی birthday وغیرہ کرنے کے لئے اور ویسے بھی بچوں کے کھیلنے کے لئے یہ بہت اچھی جگہ ہے تو میں پھر یہاں پہ بچوں کے پاس آ گئی تھی یہاں پہ different different games ہوتی ہیں جو بچے کھیلتے ہیں اور یہ والی game جو ان ساتھ تھی یہ والی i think خراب ہو گئی تھی یہ نہ چل نہیں رہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ نہیں چل رہی تو وہ کہہ تھے کہ وہ اس کو بھی fix کر دی گئے یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ games ہوتے ہیں یہ بچوں کے یہاں پہلے token ہوتے تھے یہاں پہ کے coins ہوتے تھے آپ نے وہ ڈالنے ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے وہ scanner کر دیا جو ہوتے ہیں points ہوتے ہیں یہ آپ time دے لیں وہ آپ بچوں کے band ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کو اتنے minute کے دے دیتے ہیں points جتنے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں پھر وہ آپ اسی کو scan کرتے رہیں تو وہ ہوتا جاتا ہے میں نے بچوں کے لئے two hours کے لئے تھے تو two hours I think enough ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لئے تو پھر جب کھانا ready ہوتا ہے وہ پھر جو آپ کا band ہوتا ہے اس کو وہ آپ نے cashier کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے وہ آپ کا جو time ہوتا ہے اس کو stop کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں جو بھی آپ کا ہوتا ہے lunch snacks جو بھی آپ نے لینے ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے scan کرتے ہیں تو آپ کی timing پھر سے start ہو جاتی ہے ان کے پاس بہت سے ویڈیو گیمز بھی تھی جیسے یہاں پہ pirate game تھی batman games تھی اور بھی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ بچے آئے بھی ہوئے تھے لیکن ابھی اتنا rush نہیں تھا تو اس لئے بچے enjoy کر رہے تھے کیونکہ جب بہت زیادہ راش ہو جاتا ہے تو بچے بھی enjoy نہیں کر پاتے میں بس یہاں پہ اسی طرح سے بس گوم رہی تھی ساتھ ساتھ ہمیں clips بنا رہی تھی مجھے actually یہاں پہ آنا بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ میں خود بھی بچوں کے ساتھ جب بھی یہاں پہ آتی ہوں بہت زیادہ اور games کھیلتی ہوں تو لیکن چونکہ ابھی میں ویڈیو بنا رہی تھی اس لئے ویڈیو میں تو میں نہیں تھی کھیل رہی لیکن اس کے بعد جب میں نے ویڈیو گنا لی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک یہاں پہ ویڈیو games کھیلتے رہے اور بھی یہاں پہ بہت سی games تھی اور اسی طرح سے بس باتو باتو میں دیکھیں جو sensor تھا وہ beep کرنا start ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ جو order ہے وہ ready ہو گیا ہے تو میں نے جا کے وہاں سے order بھی کیا بچوں کو بلایا اور بھی بچوں نے جلدی جلدی سے جونسا تھا پیزا کھا لیا بچوں کو پیزے کا ہی نہیں کھا سکتے اور یہ والی بھی جو ایک game ہے یہ بھی مجھے بہت اچھے لگتی ہے اور بچے اس کو بہت شوک سے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ bowling والی games بھی ہوتی ہیں باسکٹ بول والی بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی کھیل رہی تھی اس لیے میں کلپ نہیں بنا سکی تھی اور دیکھیں ہمیں گر آتے آتے جونسی تھی وہ شام ہو گئی تھی لیکن بچوں نے خوب انجوائی کیا اب ایسے بھی سردیاں ہیں سردیوں میں دن چھوٹے ہی ہوتے ہیں جو بہت جلدی ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو لیکن بچوں نے انجوائی کیا یہ جونسی بات ہے یہ میٹر کرتی ہے اس کے بعد پہ ہم لوگ گھر آگے گھر آتے ہوئے واپسی کا بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جب میں گھر آئی تو میرا پیکیج آگیا ہوا تھا میں ایک چلے میں کھولتی ہوں اور اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اس میں کیا ہے ایک پیکیج جونس ہے وہ ایمازون سے بھی آیا ہوا تھا اور یہ میں نے ایپل واش آرڈر کی ہوئی تھی ایپل سٹور سے یہ میری ڈریور ہو گئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹرا بینٹ جونسہ تھا وہ ایمازون سے آرڈر کیا تھا تو یہ والی میری واش تھی تو میں اس کو انباکسنگ کر رہی تھی تو مجھے تو یہ بہت خوبصور لگ رہی تھی یہ گرین سے کلر کی تھی اس کا جونسہ بینٹ تھا تو مجھے بہت کیوٹ سے لگ رہا تھا مجھے یہ کلر ہی بہت کیوٹ لگ رہا تھا اس کے ساتھ میں نے ایکسٹرا ایک نا یہ ایمازون سے آرڈر کیا تھا بینٹ تو پھر میں نے اس کے ایک چھوڑا سا کلیپ بنا لیا تو بچوں کے لیے میں سوچے تھی کھانے میں اچھ ٹاکوز بناتی ہوں اور ٹاکوز یہ ان سے ہیں وہ میں نے سٹور سے بائی کیے تھے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مسالہ تھا اور ساس ہوتی ہے ساس اور مسالہ تو میں ان کا یوز نہیں کرتی میں سیوڑی ٹاکوز ہی ان کے یوز کرتی ہوں باقی مسالے جو ان سے ہوتے ہیں میں گھر کے ہی یوز کرتی ہوں آپ کی اپنی آپشن ہوتی ہے کہ کون سے یوز کرنے آپ کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے میں نے جو ان سے تھا یہ سیلر بنایا تھا سیلر میں ٹومیٹوز تھے کیبیج تھی اور اسدات میں میں نے ounces وعداریچ تھے یہ بینز تھے چکوک میں نے نمک اور ملک کھ � اور گوڑیم و72 لگا کے میں اسی آہا تھی یہ بہتحاملہ حوال کیا ہوجان ہے یہ طلع fils تھی یہ اپنی ہے تو اسے statistical لوگاً تھی பہ بہتحاملہ وہوںں ڈاؤرンタ خیل تھی میں نے جہاں کیاہ Rum اور جن سی تھی میکسیکن مکس چیز لی تھی ساتھ میں میں نے دو چٹنیاں لی تھی ایک پدینے کی چٹنی تھی اور ایک جونسی تھی دھنیے کی چٹنی تھی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ٹاکوز بنانے کے لیے تو میں نے ان سب کو ٹیبل پر رکھے تو اس کا ایک کلپ بنا لیا سب سے پہلے جو چیکن تھے شریمز تھی اور جو کیماؤ تھا بینز اور کیماؤں ان کو میں نے ٹاکوز میں ڈال کے اور اس کے اوپر میں نے اس کو میں نے اس کے اندر سیٹ کر لیا تھا ائر فرائر میں میں نے اس کو ائر فرائر میں رکھا تھا اس کو زیادہ نہیں پکانا ہوتا بس یہ جو چیز ملٹ کرنی ہوتی ہے وہ ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے جو چیز تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی اور پھر میں نے اس کو ائر فرائر میں ڈال کے تو 3.90 میں میں نے اس کو 4 منٹ کے لیے میں نے اس کو بیک کیا تھا 4 منٹ میں یہ بالکل راڈی تھی اس کے جو چیز تھی وہ ملٹ ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس کے پر جونسا تھا سیلر ڈال دیا ساتھ میں لائمز دیکھتی جو چھٹنی تھی وہ آپشنال ہوتی ہے اگر بچوں نے لینی ہو وہ ایسے نہیں لیتے میں ہی زیادہ شوک سے چھٹنی لیتی ہوں نہ ہی میرے ہسبرنڈ لیتے ہیں نہ ہی میرا بیٹے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں مارا کتنے مزے کا جو دینر تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھنے میں جتنے مزے کا لگ رہا ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا تھا اب میں اس ولوگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اور جونسا ہمارا دینر ہے اس کو انجوائی کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں گا اگلے ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ